الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد اللہ تعالی کا فضل و کرم ہے کہ دلوں کے عمال کی اس گفتگو میں ہم شریک ہیں اور ہمارے ساتھ جو گفتگو آج ہے اس موضوع سے متعلق ہے کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ لوگ اللہ تعالی پر توقل رکھنے اور اسباب کے اختیار کرنے میں کیسے ان کا رویہ تھا تو اسی سے جڑی کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں امام احمد رحمہ اللہ سے کچھ لوگوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے اور کہتے ہیں ہم تو بس اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں ہم تو کوئی کام نہیں کرتے ہیں امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ تو مبتدعہ ہیں یہ لوگ بدعاتی لوگ ہیں اور اسی طرح امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے لوگوں کے لئے اچھا یہی ہے مناسب ہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں لیکن کمائی ضرور کریں لیکن جو شخص سے کہتا ہے کہ میں محنت نہیں کرتا کمانا نہیں چاہتا صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ انسان احمق ہے بے قوف ہے اسی لئے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الاستغنا عن الناس بطلب یعنی العمل یعنی لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جانا اپنی محنت کر کے رزق کے لئے اپنی کوشش کر کے لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے بچ جانا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ہم اس انتظار میں بیٹھیں کہ کوئی آئے مجھے کچھ خیرات کرے کوئی آئے مجھے کچھ دے اس سے بہتر ہے کہ آدمی ہاتھ پیر لڑائے محنت کرے تاکہ حلال روزی اسے حاصل ہو اسی لئے امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں صدق التوکل على اللہ سچا توقل اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے اور کسی آدمی کی طرف سے اس کی دل میں کسی طرح کی کوئی آرزو نہ ہو خواہش نہ ہو طمع نہ ہو کہ وہ آدمی سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ہے جو رازق ہے ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَهْلِي يَحْتَاجُونَ إِلَىٰ حُزْمَةٍ اَوْ دَسْتَجَ یعنی دَسْتَهْ مِن بَقْلٍ مَا جَلَسْتُ مَعَكُمْ کہ علم کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہیں لیکن مجھے معلوم ہو کہ ہمارے گھر والوں کو ساک ساک کی معمولی ساک کی ضرورت ہے ساک جسے ہم عام الفاظ میں بھاجی کہتے ہیں کہا کہ ساک کی ضرورت ہے تو میں یہاں نہیں بیٹھوں گا جاؤں گا محنت کروں گا اور اس ترکاری کا انتظام کر کے دوبارہ واپس آؤں گا ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں لَا يَقْعُ مِنَ الْفَضْلِ شَيْءٌ وَلَا الْجِحَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلُ السَّعْي عَلَى الْعِيَالِ یعنی بیوی بچوں کا پیٹھ بھرنے کے لئے محنت کرنا اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے یہ فضیلت نہ تو آدمی کو جہاد میں مل سکتی ہے نہ کسی اور کام میں مل سکتی ہے وہ آدمی جو اپنی بیوی بچوں کے پیٹھ بھرنے کے لئے محنت کرتا ہے دوستو عزیزو ماں اور بہنوں یہ سعید بن المسیب ہیں جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے سکرات کی حالت میں ہیں تو ان کے پاس درہم و دینار ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں اللہم اِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَجْمَعُهَا إِلَّا لِأُسُونَ بِهَا حَسْبِ وَتِينِ سعید بن المسیب فرما رہے ہیں آیا اللہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن تو جانتا ہے کہ یہ درہم و دینار دروں دینار و درہم جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ میں نے اپنے دین اور عزت کو بچانے کے لئے کمائے ہیں تو ایسی کمائی محمود ہے قابل تعریف ہے اسی لئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے یا معشر القرآ اے قاریوں کی جماعت ارفعو رؤوسکم تم اپنے سر کو اٹھا کے چلو ما اوضحت طریق فستبق الخیرات نیکی کی کاموں میں آگے بڑھو وَلَا تَكُونُوا كَلًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ مسلمانوں کے اوپر بوجھ بن کر نہ اُبرو یقیناً آج علماء مشایخ ائمہ ومؤذنین کا اے طبقہ معاشرے پر بوجھ نہیں ہیں جبکہ وہ اپنے طرف سے کچھ کما سکتا ہو محنت کر سکتا ہو تو یقیناً ان کے لئے عزت کی بات ہے وہ معاشرے پر ہرگز بوجھ نہیں ہیں انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہمارے ساتھ رہیں گی اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ